موسیقی 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 یہ ہے جا جی سامنے گولیاں چل رہی ہیں یہ how unfortunate is it یہ اس میں دو دو پہلو ہیں جو غور طلب ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ہم گئے ہیں تو ہر چیز کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے کوئی institution کام نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجھے تو ایک لگتا ہے جیسے نا کہ ایک deliberate ایمنیزیا کہہ رہے ہیں کہ جو تو اتنے پیس پینتیس سال سے آپ پہ الزام لگا رہے ہیں ڈیفالٹر آپ رہے آسکر خان کیس میں آپ کا نام آیا باقی آپ کی جداتیں جو ہے ان کی کوئی explanation ہے کوئی نہیں money trail آپ سے پوچھتے رہے آخر سال بعد آپ کے کیس اٹھا کے آپ کے خلاف کیسز الٹے کیے ہیں اور دوسری آپ کو ایک اور عادت رہی ہے عادت یہ رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آپ نے جو ٹیپ سنی ہے کہ عدالتوں کو تو یہ حکم دیتے رہے ہیں مجھے اب justice کوئیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ سزا سنا دو شباز شریف صاحب فون کر رہے ہیں اب جب ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو 98 پہ یہ حملہ کر دیتے ہیں اور جو ابھی کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سو بیسیکلی اور پھر مسیبت یہ ہے کہ وہاں پر رکھتے نہیں ہیں پھر آگے پڑھتے جاتے ہیں پھر اور اس کا ہم نے تجزیہ جو کیا ہے کاشم ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ نظام جو ہے یہ برباد ہو یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت نہ چلے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان اتصاب کا دائرہ جب تنگ ہو رہا ہے اور ان کو کنوکشن ہوتی ہے تو یقیناً اس کے بعد ریفرنسز جائیں گے ساری دنیا میں ان کی جاداتیں انڈر تھریکٹ آ جائیں گی اگر خدارہ خاصتہ نظام یہاں پہ نہیں چلتا اور کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پھر یہ کہہ سکتا ہے جناب ہمیں تو پتا تھا کہ یہ تو فیصلے جو ہیں دالتے میں فری نہیں ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں یہ میں بعد میں بوچھوں کہ کیوں کر رہے ہیں لیکن الفان قادر صاحب یہ جو سزار دلوائی جا رہے ہیں دی نہیں جا رہی یہ کون دلوائی رہا دیکھیں جی اس وقت نون لیگ اور عدلیہ اور میاں نواز فریب کی فیملی یہ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کے آج تک تو یہ کٹھے تھے اور اس سے پہلے جو لویوز مومنٹ چلی اور جب ٹیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ اس موجودہ عدلیہ جو ہے چودری عدلیہ کی بحالی میں میاں صاحب نے ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا اور میاں صاحب کی ایمہ پہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز ہو رہے تھے تو تب تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اب جس راہ پہ میاں صاحب نے خود عدلیہ کو گامزن کر دی ہے جس راہ پہ ڈال دی ہے جب اس راہ میں میاں صاحب بھی اس ساری چیز کا نشانہ بنے ہیں تو اب میاں صاحب جو ہے ان کو قانون کا ادراک ہوا ہے تو پاکستان کی سیاست پچھلے چند سالوں سے عدالتی فیصلوں کے اردگر گھوم رہی ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یہ گھومتے گھومتے پہنچے گی کہاں پہ گھومنے دیں نا سر لیکن مسئلہ میں قائرہ صاحب سے بہتا ہے سب یہ دلوات کون رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے اشارہ کس طرف ہے یہ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فوج جمع عدلیہ قائشف اس سوال پہ آتے ہوئے ایک چھوٹا سا ایک شیئر کا ایک حصہ صرف سنا دوں میاں صاحب کو پہلی دفعہ تاریخ میں ایسی عدالتی عمل کا سامنا کرنا پڑا جس میں صدا اور ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں اور عدالت درہا ان سے سخت رویہ رکھے ہوئے ہیں یا عدالت ان سے ٹھیک انصاف کر رہی ہے تو وہ ساری زندگی خود یہ کرتے رہے تو وہ پنجابی کہنا ہے کہ جنیاں تن میرے تے لگیاں تنویک لگے تے جانے آج میاں صاحب کو سمجھ آیا ہے کہ ہوتا کیا ہے دوسری قضاء رشیہ ہے کہ بلکل واضح اور تیش ہوتا ہمار ہے میاں صاحب نے اپنی بات کو ذرا ان کو دیکنسٹرکٹ کر لیجئے کیا کہا انہوں نے کہا جی جو فیصلہ آیا ریویو پیٹیشن کا اس فیصلے میں فیصلہ نہیں تھا بلکہ وہ نیب کوٹ کو ایک طرح کی انسٹرکشن تھی گائیڈنس تھی ڈیریکشن تھی اور اس کو یہ حکم تھا کہ بس میاں نواز شریف کو سزا دینی ہے سزا دی نہیں جا رہی دلوائی جا رہی ہے بظاہر تو ان کا روح سخن مخاطب یو ہے وہ عدالت ہے سپریم کورٹ ہے اور یقینا سپریم کورٹ کی طرف مو رکھے وہ کسی اور کو بھی سناتے ہیں جیسے سادش ہو رہی ہے لیکن اصل میں اگر کائرہ صاحب بیگراؤن کے ساتھ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے پیچھے کون ہے اصل میں تو میاں صاحب اس کو سناتے ہیں میں اسی پہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ لی کالی دیتے ہیں گالی لٹرلی اس سے بڑی گالیاں عدالت کو نہیں دی جا سکتی ہیں جتنی میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی اور ان کے ساتھی آج کل دے رہے ہیں میرے خیال میں عدلیہ کے اوپر اس سے بڑے الزام نہیں ہو سکتے کہ آپ نے بائیس ٹیسین کیا ہے وہاں پر سلائزد گالیاں نہیں ہوتی یہی سب سے بڑی بڑی گالی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے پوجھ کو سامنے رکھ رہے ہیں وہ اور یہ یقیناً نہیں یہ صاحب کی خواہش ہے کہ یہ نظام کسی طرح تائش آ جائے کسی طرح غلطی ہو اور اس تیش میں ڈیریلمیٹ ہو جائے کوئی تیش میں آگے کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ ایک گرد میں تو کچھ بہینے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے یہ ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ نظام ان کے اپنے ہوتے ہوئے نظام کی لیجٹمیسی ختم ہو جائے جس طرح نوے کی دہائی میں کتری خد سے وہ بچ گئے انہوں نے کہا اس دعوی بھی چاہتے ہیں ان کا خیال تھا کہ جو احتساب ان کے خلاف مشرف صاحب نے شروع کیا تھا اور ان کے جانے پر رک گیا تھا ایکزاٹلی جو اس ٹین رک گیا تھا کیونکہ فوجیوں نے کسی نہ کسی تو نگوشیٹ کرنا ہوتا ان کا خیال ہے شاید ابھی رک جائے گا رک جائے گا اور دوسرا سسٹم کے بارے دس سال بعد یہ بات کئی بھی گئی ہے وہ ڈیریلمنٹ ان کے فائدے میں اس لیے ہے کاشیف کہ اگر سسٹم چلتے رہے عدالتیں ان کو سزا دیتے ہیں وہ سارا ٹپر ایرسٹ ہو جائے جدادیں پکڑی جائیں اٹیسمنٹ ہو جائے تو ان کو کون سیانک ہے بھائی ان کی ساری زندگی کیشٹی لڑائی کی ہے اب اس لڑائی میں دو کام ہو سکتے ہیں ایک تو اداروں کو تھریٹ اتنا بڑا آ جائے عدالت ان کو سزا دیتے ہیں یا عدالت سپریم کورٹ کوئی غصے میں آگے کارا صاحب وہ نظام کی اخلاقی اور لیگل قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا جب ایک خدا نہ خواستہ اگر ڈکٹریٹرشپ تو وہ پہلے بھی نہیں مانتے تھے یہ بیان بازی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لیگل قوت آگریمنٹ کارا صاحب اس کو مانتے ہی نہیں ہے نا اس موقع ہے کوئی اور پرمارہ سے تو لیگل مانتے ہیں لیکن اس پر مور رنگ جائے گی نا نظام اور پارلیمان کو صرف اقتدار کے حصول کا رستہ سمجھتے ہیں ادروائز وہ پارلیمانی نظام کے مطابق میں اتفاق کرتا ہوں نا فیصلہ ہاتھی کرتے ہیں نا کوئی اور کام کرتے ہیں اسینا پہلے بھی کہہ دے سانتا مسئلہ یہ ہے کہ اقتداز ایسن نے کہا تھا اسیمبلی میں کھڑے ہوکے جب آپ کا دھرنا باہر کھڑا تھا اس نے کہا میں اس وقت دیکھوں گا جب یہ دھرنا نہیں ہوگا یہ بات مسئلہ لیگ کے اندر اس پر بات بھی ہوئی ان کے جو انٹیلیکچولز ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر فرض کریں نظام چلا بھی جاتا ہے تو دس سال رہے گا مہرش اللہ بغیرہ تو دس سال بعد مریم بی بی کو تو عمر وہ ہوگی کہ وہ آکھے آرام سے لیڈ کر سکتی ہے آپ کو کیا فر پریشانی آپ کریں یہ کام یہ بات ان کے اندر بیس بھی ہوئی ہے دیکھیں میاں صاحب اس وقت کائیاں کائیاں قسم کا گیم کھیل رہے ہیں اور وہ اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان جو ہے اس کی ایک کریڈیبلٹی جو بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور جب کریڈیبلٹی ختم ہوگی تو یہ جتنے کیسز جتنے بھی خواہ سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے یا کوئی اور ڈیسائیڈ کرے اس کی انٹرنیشنل ویلیو نہیں رہی میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ سکت جو سٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ یونٹیڈ نیشنز کا ورلڈ بینک کے ساتھ بنا ہے اس کے ریسنڈ دو کیسز سامنے آئے ہیں ایک سنی اباچہ کا کیس سامنے آئے ہیں اور ایک یوکرین کے پرائیم میسٹر کا کیس سامنے آئے ہیں سنی اباچہ کے جب دو بلین ڈالر انہیں واپس بھیجے ہیں اور 45 ملین ڈالر کا کیس کا فاصلہ ہوا ہے یہ جو کہتے ہیں ہمارے کامل لینگویج دیکھ کے کیا استعمال ہوئی ہے جج سپریم اس کے کوٹ کے اس نے یوئیس کوٹ نے لکھا ہے کہ سنی اباچہ اس بیسیکلی ہیونگ اینلس آف کلیپٹو کریسی یعنی اس کو اس کو جسو ہے کرپشپ کی مرض ہوا ہوا ہے یعنی یہ لفظ استعمال یہ عدالتی زبان ہے جو استعمال ہوئے عالمی سطح پہ اس کے لئے کلیپٹو کریسی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے لئے اس کے سنی اباچہ اس کے دو بلین ڈالر واپس کیے 45 ملین ڈالر جو وہاں پڑے تھے وہ واپس کروا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر ریگولر ڈیموکریٹک پروسس میں سپریم کورٹ نے ان کو صدا دے دی تو پھر ان کا کوئی فلیٹ یعنی all the countries are bound کہ ان کے پروپرٹی کو بیچ کے پاکستان کے حوالے کریں تو یہ فلیٹ روڈ بھی نہیں رہنے یہ فلانہ وہ جو انہوں نے والتم سٹو میں اتنا بڑا جو وہ بنایا ہوا کتنے مذہوں کا پرازہ وہ بھی نہیں رہنا اور یہ سعودی عرب میں بھی کچھ نہیں آ یہ بڑا ان کے لئے مسئلہ ہے سر لیکن مسئلہ یہ ہے سر پرابلم میری بات سن لے ہو رہی ہے سر مسئلہ یہ ہے یہ ایک سائیڈ ہے جو ان کے کرٹکس یہ کرٹکس ہیں نا کیونکہ وہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں ان کے کرٹکس یہ سائیڈ دیتے ہیں ہمیں کہ جناب وہ سب جائے گا وہ چاہتے ہیں نظام رہ جائے یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ تو کنونسٹ ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں نہیں نہیں دو طرح کے دو طرح کے لوگ ہیں آج میں پانچ ایمینے سے ملا پانچ تکیون ایمینے سے صبح ملا ہوں اور وہ ملا بھی میں کہا ہوں ای جی امنا آئی جی پولیس کے دفتر میں وہ کام سے آئے وہ تو اچانک ایک سائٹ پہ لے گئے دو طرح کے ایمینے ایک وہ ایمینے ہیں جو گجنہ والا کے ہیں لاہور کے ہیں فیصلہ باد کے ہیں جو کہیں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا ووڈ پینک وابستا ہے ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ اب ماجد دور بچارہ یا ساد رفیق یہ لوگ جو ہیں جہاں کور پھس گئے ہوئے کہ یہ اور نہیں جا سکتے باقی جو ایمینے ہیں جن کی اپنی پوٹینشل قسم کی سیٹس ہیں جو سارے زندگی جیتے چلے آئے ہیں جو پارٹی جو ہے اس کی ویوز دے کے بلتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے بڑے واضح طریقے سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ایک چیز بتائیں کہ اگلے الیکشنز میں آپ کا پرائیم منسٹر کا کینڈیٹ کون ہوگا جہر بات ہے آپ نے الیکشن میں نمیان نواز شیف جو ہیں وہ دم درود کے لیے در رکھے ہوئے کہ وہ پھوک ماریں گے اور پارٹی کے صدر ہوں گے لوگ پوچھیں گے امران خان کے مقابلے پہ آپ کا کینڈیٹ کون ہے پرائیم منسٹر کے طور پہ آ رہا ہے کیا شہباز شریف کی زمانت دیتے ہیں وہ دیبیاں نہیں کھلے گا مریم نواز پہ ایک اور طرح وہ اڑنے کو تیار بیٹھے ہیں اور اس شدید شدت کے ساتھ تیار بیٹھے ہیں اور یہ خوف ہے اور رہ جانے ہے بیچے تین چار زلوں کے لوگ گجرہ والا فیصلباد اور لاہور پنڈی کے بھی وہ لوگ اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ ہے کفیت پنڈی والے بھی رک جائیں گے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے پنڈی والے بھی رک جائیں گے ملک ابراہ اب یہ انیف عباسی ملک ابراہ چل دو شکیلہ یہ یہ نا شاید خاک پنڈی کے اگر آپ انڈی ڈیویزن دے گئے میں شاید خاکان اباسی صاحب بھی آتے ہیں گجرہ وہ جب پچھلی دفعہ ایگزائل میں گئے شاید خاکان اباسی صاحب جو بہت بڑا تو جب پچھلی دفعہ ایگزائل میں گئے جو خبر چل رہی ہے جی جی میں خبر شروع خبر کیا جی پہلے خبر بتائیں اوریاں صاحب خبر چل رہی ہے کہ ان کو کہا گیا جو اس وقت عام جسے کہاں لنگر گپ ہوتی ہیں نا پہنچ کی لنگر گپ یہ ہے کہ ان شاید خاکان اباسی صاحب کو کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ لگا دے آرمی چیف ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا آپ نے ان سے پوچھا کہ نہیں پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ نے بات کی کہ نہیں بات کی ان سے تو امیہ صاحب وہ کہتے ہیں میں خود بات کنا جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے گتا اسے میں آکے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں تو اس کے بارے میں سوچنا بھی مر اور جب وہ میٹنگ کئی ہے یہ فیصلہ اصل خبر اس میں خبر یہ ہے ایک اور خبر میں ایڈیشن کرتا ہے یہ معاملہ میاں صاحب کے واپس آنے سے ایک دو دن پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈسکس لنڈن میں ہوئے اسی لیے اباسی صاحب کو اتر بلا ہے آخری فکرات تا یہ ہے کہ اس نے مواتا آخری فکرات آخری فکرات اسی بلکل جلائے واسیوں کے واسیوں کے تاریخ میں کئی سو سال بعد اقتدار ملا ہے ایڈی مشکلہ نہ لائے کہ ایسی لڑ پہ یہ بلکہ ان کو کسی نے میاں صاحب کے خاندان میں کوئی بتانے کی اور یا صاحب ان کو کئی سو سال بعد اقتدار ملا ہے ایسی ہمتی نہیں سر کو ٹھیک ہے اور یہ آپ اس کو اس کو پانچ چھ سال کے لیے آتے ہیں سر اس کو اس طرح دیکھو کہ اسی اٹھ سو سال پہلے بھی اقتدار ہی چھ رہے ہیں سر سالہ پہلا پہلا نہیں ہے دوسری دیکھ گلت رہے ہیں دوسری دیکھ گلت رہے ہیں دوجہ میں سنا اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کوئی چیز بتانے کی کوشش کی گئی میاں صاحب کے نیٹے فیملی کی کسی بڑے امپورٹنٹ آدمی کی طرف سے نام نہیں لیتا تو انہاں آگے سے کہا کہ میرا اس میں ایکسپیرینس باقی ساری چیزیں بہت ہیں میرا ایکسپیرینس بہت ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں بہت چکے ہوں اچھا مجھے مجھے جاتے ہیں کہے کہ ویسے بھی میں بڑے میاں صاحب سے جب مشترہ لینا ہوتا ہے میں ان سے لے لیتا ہوں مشترہ سرحی میں بریک کے بعد کائرہ صاحب بریک کے بعد آتا ہوں تو مجھے ذرا بتائی آپ کا کیا خیال ہے ایکتا ناظرین بریک کے بعد واپس آتا میاں صاحب اور فیملی اور کمپنی یہ اگر آپ وزراء سے بھی بات کریں ایک کنوکشن بھی ہے ادھر کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ پینما کا کیس اور اکامہ پر فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک کنوکشن اور بڑی کنوکشن سے بات ہوتی ہے اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ مجھے تھوڑا سا کمزور فیصلہ لگا جب فیصلہ آیا کہ ہم تو سوچ رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ان اپارٹمنٹس کا ان ملینز او پاؤنس کا جو ان کے بیٹے کے پاس سے جن سے کاروبار ہو رہا تھا اس ہیل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا کسی جیس کا جواب نہیں تھا آج تک بھی ایک بھی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے کسی جیس کا جواب نہیں ہے صرف دو ججز نے ان کو پینما پر فارق کیا یعنی ان اپارٹمنٹس کی وقت سے تین نے کاما پر فارق کیا تو ایک دلیل ان کی کیا یہ جائز بنتی ہے کہ یہ فیصلہ تو کمزور فیصلہ ہے یہ کیوں فیصلہ ہے اس کا مطلب ہمیں تو ہٹانے ہی اٹانا تھا کاشب جو ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ کیونکہ ٹرائل ہونے تھے سو سپریم کورٹ نے وہ ٹرائل کی طرف بھیجی ہے ٹرائل کورٹ میں اور ان کا ٹرائل ہو رہا ہے جو ان کو سزا دی گئی وہ پانچ کے پانچ جج سائبان نے دونے پہلے اور تین نے بعد میں بیسیکلی ان کو قوم سے قوم کے نمائندوں سے عدالت سے چھوٹ بولنے پہ کنسیلمنٹ آف فیکس پہ دو ججر دو ججر دو ججر کنسیلمنٹ آف فیکس پہ سزا ہے اور سزا نہیں ہے یہ جو نہیں ہے کہ آپ نے دس سزار لیا یا بیس سزار لیا یہ کاما والا ڈراما ہے پورا جو مینہ صاحب لگائے ہوئے ہیں لیکن ایک بات اور گور کریں اور کیا کریں اگر وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہمیں پاناما وہ پکڑا کام ہمیں نکال دیا تو پھر یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ جاتی نہیں ہوئی ٹھیک فیصلہ ہو گیا ہم ٹھیک فارق ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لاجکلی لاجکلی دیکھئے آج اگر یہ سسٹم چلے روٹین چلتی رہے جو کہ چلتی رہے گی لیکن ان کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا سسٹم چلتا رہے ان کو سزائیں ہو جائیں وہ سارا خاندان ادہبیا بھی کھلنے جا رہا ہے آثار یہ ہے مارڈل ڈاؤن انکواری کا بھی دلوار رٹک رہی ہے یہ سارے کے سارے ارسٹ بھی ہو جائیں اندر بھی ہو جائیں پیسے بھی پکڑے جائیں اور آزالت سے تو کیا یہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو لاجکلی جو بات ہے وہ ان کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ چیزوں کو مشتہل کریں گھرد اڑائیں اور نظام ڈسرپٹ ہو جائے اگر ہو سکے تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے اس کے انعباد تو بات ان کو سوٹ کرتا ہے آپ یہ کہہ رہے کاؤنٹر نیریٹیف تو دینا ہے نا جی کوئی ایک نیریٹیف تو یہ ہے کہ آپ چوری کے الزام میں نکال دئیے گئے ہیں ایک بیانیہ یہ ہے تو اس کا کوئی بیانیہ تو اس کا مطلب ہے مان لیں ٹھیک میں ذرا ارفان قادر صاحب آپ بھی ساری بیس یہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ کس میں کوئی لوجک نظر آتی ہے دیکھیں آپ اگر کرپشن میٹرز کو سامنے رکھیں اور ڈسکوالیفیکیشن کی ایشو کو سامنے رکھیں تو دونوں میں فورم پروائیڈڈ ہے کرپشن میٹر میں تو نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی آرڈیننس کے اطیعت معاملہ جو ہے اتصاب عدالت میں جائے گا جیسے کائرہ صاحب نے کہا اور اتصاب عدالت میں اس پہ فائنلی فیصلہ دینا ہے اس میں یا ایکویٹل ہوگا یا کنوکشن ہوگی لیکن یہ جو ڈسکوالیفیکیشن میٹر ہے اس کا بھی تو فورم آئین نے دے دیا ہے اور ہم سب کو پتا ہے وہ فورم کونس ہے وہ فورم سپریم کورٹ تو نہیں ہے نا وہ فورم تو الیکشن کمیشن ہے اور اسی لئے سپریم کورٹ نے خود تو ڈسکوالیفائی نہیں کیا سپریم کورٹ نے خود ڈی نوٹفائی بھی نہیں کیا کیونکہ سپریم کورٹ فورم نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے ڈیریکشن ایشو کر دی ان کو کہ آپ ڈسکوالیفائی بھی کر دیں سر لیکن حف長 قادر صاحب پھر کو یہ کیس سپریم کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا سپریم کورٹ میں جانا چاہیئے تھا آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیئے تھا پھر سپریم کورٹ کے بعد دو آپشن تھے یا میاں صاحب یہ حق میں فیصلہ دے دیں یا کہ یہ الیکشن کمیشن میں بیج دیں ان کے خلاف تو فیصلہ دنے کا آپشن ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے ایک سیکنڈ کاشف صاحب میری بات سن لے سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا ہے تو سپریم کورٹ نے اس حد تک تو صحیح فیصلہ کیا ہے نا کہ اتصاب عدالت کو کہا ہے کہ بھی آپ یہ معاملہ اتصاب عدالت میں جانا چاہیے تو اس حد تک تو سپریم کورٹ نے تقریباً ٹھیک کیا ہے اسی طرح جب اتصاب عدالت میں کہا کے جانا چاہیے تھا تو ساتھ ہی کہتے تھے الیکشن کمیشن میں بھی جانا چاہیے ختم ہو گئی بات یہ ڈیریکشن دوری تھی لیکن یہ کہ خود ہی فیصلہ کر دیں خود ہی ماہل کر دیں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں مجھے ذرا جس میں سپریم کورٹ کے سامنے کلیر ہو گیا جس کے سامنے کلیر ہو گیا کہ میاں صاحب نے کنسیل میٹ آف فیکس بھی کیا ہے جھوٹ بھی بولا ہے عدالت سے بھی جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے قوم کے نمائندوں سے پارلیمان میں جھوٹ بولا ہے انہوں نے قوم سے کتاب کرتے ہوئے قوم سے جھوٹ بولا ہے کیا اس کے بعد بھی یہ کیس وہی ریفر کرنا چاہیے تھا کیا پھر سپریم کورٹ ڈیوٹی باؤنٹی کہ اس کنسیل میٹ پہ جھوٹ بولنے پہ کچھ سزا دے تھے اوریا صاحب میں آ رہا ہوں شفقت صاحب بھی کچھ کہنا چاہے سارے آپ ہی کے اوپر چڑھائی کرنے لگے سارے تاڑے والی آنڈگین ہیں ارفان قادر صاحب ساروں کا جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا میں آ رہا ہوں ایس تو بات تو سی سار دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار بار ججمنٹس میں یہ کہتا ہے کہ سارے انسٹیوشن سبورٹ ہو گئے کہ جتنے ادارے ہیں وہ مفلوج ہو گئے ان پر قبضہ ہو گئے اس لیے ایک اور وجہ جو سپریم کورٹ خود سن رہا تھا اس کی ایک اور وجہ ہے کہ اور ادارے کام نہیں کر رہے اور اس کے باتے کاموریت کام نہ کرے اس کی دلیل اس بنیاد پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ڈیک آور کر لے نا دوسری بات یہ ہے میں تو سمجھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کورٹ بڑا کیرفل رہا ہے کہ انہوں نے جو معاملات ٹرائل کورٹ کے ہیں اس معاملات میں انہوں نے بڑا کچھ لوگ تو یہ کہیں گے آور کیا انہوں نے ان کو چاہیے تھا دو جزیز کی طرح باقی لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ہی فیصلہ سنا دیتے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ میں جا رہے چاہیے تو وہ انہوں نے ٹرائل کورٹ پر بھیج دیے تو اس لیے نواز شریف صاحب نے جو آج کہا ہے بلکو غلط کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا یہ ٹرائل کورٹ کو انفلوز کرنے کا ہے سپریم کورٹ تو بڑی کوشش کر کے بڑی کیرفلی اپنا حدود جو ہے اوٹ کا تیین الگ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس لیے یہ سٹویشن یہ ریزنز ہیں اور سپریم کورٹ جھوٹ بولنا تک رہی ہے ایکزاکٹلی آئی کری میں جو کہہ رہا صاحب اور یا صاحب آپ سے پہلے میری دو تین ریزنز میری بھی دو تین ریزنز ہیں اس میں صاحب سپریم کورٹ نے ملٹپل دو واقع دی ایک سکر میں ذرا کہہ دوں مختلف مواقع دیئے شریف خاندان کو اپنا جواب دینے پر یہ جب ماننے کے بعد کہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں انہوں نے کہا جی کوئی کاغذ ایک کاغذ سپریم کورٹ یہ دے سمپلی ڈس رگارڈ کے ہم نے کوئی انفرمیشن جو برڈن آف پروف ہم سارے پوچھ رہے تھے کس پر ہے اور کوٹ کہتی تھی برڈن آف پروف شریف خاندان پر ہے اس نے ڈسچارج کرنا ہے انہوں نے ڈسچارج نہیں کیا اس برڈن آف پروف کو ایک دوسرا کوئی کاغذ آج بھی ریکارڈ پر موجود نہیں میں تو یہ بھی نہیں جانتا یہ اپارٹمنٹ کا مالک کون کیونکہ کاغذ ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا جی اور یہاں ساب نہیں پہلی بات تو یہ ہے جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر عدالت نے جنیشن رسٹینٹ کے طے پر فیصلہ کیا ہے ہر معاملے کو آپ چھوڑ دیں فر ایسیمپل آپ نے پارلیمنٹ میں کیا کہا آپ نے وہاں کہا ایک عدالت پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے فرجٹ انڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ آئے ہوں جو کہ فیصلے میں لکھا گیا ہے تو ایک عدالت کا چھوٹی سے چھوٹی عدالت تو وہ سمبری ٹرائل کا اختیار حاصل کرنیتی ہے اور فوری طور پر اس کو سنا دے دیتی ہے کیونکہ وہ تو پروون فیکٹ ہوتا ہے اس کے پر راپیل کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اندازہ کریں مریم نواز کو بھی دونوں بھائیوں کو بھی اور میاں صاحب کو بھی ہوتی تھی کیونکہ عدالت نے اس قدر پاقیدہ لکھ دیا ہے کہ کیس ریسٹر کیا جائے وہ سمبری ٹرائل کے پر چھے مینے کی سزا تو ہو سکتی تھی یہ جیڈیشل سٹینٹ کا اتنا بڑا مظاہرہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا پٹواری کی عدالت میں بھی اگر ہو جائے اگر وہ اس وقت تو جیڈیشل کوسائی جیڈیشل پروسیڈنگز کر رہا ہو تو وہ بھی سزا دے دیتا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات جو ہے جو آپ نے کہا ہے کہ عدالت کو جو مارچلہ لگا دینا چاہیے ایسا نہیں ہے عدالت بنیادی طور پر پاکستان کے جتنے بھی پروسیکیوٹنگ عدارے ہیں ان کے اوپر ایک اوورسینگ فورم بھی ہے آپ دیکھیں اگر ایک جگہ فائی آر ریجسٹر نہیں ہوتی کسی اتھانے میں تو وہ جا کے جج کو کہتا ہے مجھے فوج کو نہیں کہتا جج کو وہ قانونی طور پر کہہ رہا ہوتا ہے وہ دو سو دو کی انکواریاں قانونی طور پر لگ رہے ہیں آرٹیکل ون ایٹی فور جو ہے یہ کانسٹیٹویجن کا حصہ ہے یہ ہے اصل مسئلہ عدالت نے کوئی اپنے اختیارات سے باہر جا کے اپنے پاس نہیں لیا سیکن ریایت کی پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ریایت نہیں ہو سکتی جتنی میاں نواز شیف اس کی فہم قاندان کو سپریم کورٹ نے کی ہے عرفان قادر صاحب ساتھ میں میرا بھی ایک سوال ان سارے یہ سارے آپ نے دلائل سنے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت دو کام کر سکتی تھی یا تو میاں صاحب کو کلین چٹ دے دیتی اور کہتی آپ گھر جائیں یا آپ نے کوئی غلط نہیں کی یا بھی نے کہتی ایک سرہ کریں آپ الیکشن کمیشن پاکستان چلے جائیں یا نہ آپ کی عدالت میں چلے جائیں پھر سننے کا فائدہ کیا تھا پہلے یہ کیس در چلے جانے چاہیے پھر سپریم کورن میں جانے کی کیا ذکر ہے یہ میں اب سب کا جواب دے دیتا ہوں جناب جا کہ کائرہ صاحب نے جو فرمایا ہے اور جو اوریا مقبول جان صاحب نے فرمایا ہے ان سب کو اگر میں ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے فرض کیا مان لیتا ہوں کہ عدالت کے سامنے اتنے کلیر فیکٹس آگئے تھے کہ اس کے بعد عدالت ان فیکٹس پہ جب وہ جھوٹے تھے تو عدالت نے ڈسکولیفائی کر دیا تو اکامے سے کئی زیادہ فیکٹس تو اس بات پہ آئے تھے کہ میاں صاحب اپنا اونس جو ہے ڈسچارج نہیں کر سکے اور زیادہ صفحے تو اس بات پہ لکھے گئے تھے کہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکے اپنے احساسا جات تو لہٰذا اکاؤنٹبلیٹی کورٹ کو بھی اسی منطق کے تحت ایک ڈریکشن ایشو کر دیتے کہ آپ ان کی کنوکشن کر دیں وہ کیوں نہیں کیا انہوں نے عدالت کو دو جج کر سکتے تو باقی تین بھی کر سکتے اور کہتے ہیں کہ وہ نے پاناما پہ نہیں کیا دونے جھوٹ بولنے پہ کیا ہے پاناما ہی تھا نا پاناما پہ جھوٹ بولا پاناما پہ جھوٹ نہیں جھوٹ عدالت میں بولا جھوٹ پارلیمان میں بولا جھوٹ قوم سے بولا پاناما کا تو اور ایشو ہے پاناما کا مسئلہ یہ تھا کائرہ صاحب پاناما سے میں جب کہتا ہوں پاناما پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پینما ایک کیس پینما لیکس ہوئی اپارٹمنٹ آپ کے نکلے آپ نے اس پہ جھوٹ بولا تو پینما پہ چکے آپ نے جھوٹ بولا تھا اس لیے عدالت نے آپ کے خلاف دو جوجوں نے فیصلہ دیا یہ بات درست ہے باقی ان کے بارے میں نے کہا کہ جی ٹھیک انویسٹیکیشن کو جا کے آپ چیلنج کر سکتے ہیں اپنے سکوت دے لیں اور جا کے لیکن جو کچھ ان کے سامنے آیا تھا جو جھوٹ بولا گیا تھا اس کے اوپر گزازت نے فیصلہ دی دیا کہ جھوٹ آپ نے ہم سے بھی بولا ہے آپ نے پارلیمان کے اندر بھی بولا ہے اور وہ کنٹرڈکشنز اتنی واضح طور پر دالت کے سامنے آئیں کہ اور کوئی اس مطلع نہیں قانونی موش گافیہ تو بہت ہیں اس میں اور سارے ہم آرگو کرتے رہیں گے بنیادی بات ساری قوم جانتی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ انیس سو پچاسی سے لے کے دو ہزار سولہ تک یو بر گیٹنگ اوے ویٹ مرڈر یعنی کہ آپ لوٹ بار بھی کن لی آپ نے جداتے میں بنا لیں اربوں روپے کی آپ کے بچوں کی جداتے بن گئیں سب کچھ ہو گیا اور آپ کو کچھ کبھی ہاتھ بھی پڑھا رہے ہیں پکڑے نہیں گئے تو موٹی بات یہ ہے کہ فائنلی پکڑے گئے اب وہ ایل کپون کو ٹیکس ایویجن پر پکڑ لیں یا مرڈر پر پکڑ لیں ایل کپون ایل کپون ہی رہتا ہے سر اب دوسری طرف آجائے ایک اور آرگومنٹ امران خان صاحب امران خان صاحب کا خیال یہ آج انہوں نے کہا کہ شاید اسیمبلی اپنی مدد پوری نہیں کر سکے گی الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے پہلے انہوں نے کیا کہا کس حد تک آپ کو ٹھیک لگتا ہے پہلے سننی امران خان صاحب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہی میں کہنا امران کی صاحب کی بات سننے پھر میں جاننا چاہتا ہوں کس حد تک اگری کرتے ہیں لوگ ان سے مسئلہ ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے اگلے مہینے جا سکتی ہے ان کے زیادہ تر لوگ نواز شیف کے ساتھ اب نہیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ نواز شیف نونلی کو استعمال کرے اپنی کرپشن بچانے کے لیے خود کوش حملہ کرے عدلیہ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو ایک آئین کہتا ہے ڈی لیمٹیشن کے بعد الیکشن ہو ایک کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو ہمارے خیال میں کسی صورت الیکشن کو ڈی لے نہیں ہونا چاہیے گا گورنمنٹ جاتی ہے نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے بریف جواب کا ایرا صاحب باقیوں کا جواب بریک کے بعد لوں گا وہ کہتے ہیں الیکشن فورا ہونے چاہیے گا حکومت گر گئی دیکھیں آئینی تقاضی یہ ہے الیکشن نوے دن کے اندر ہونے چاہیے بالکل آئین کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن یہ بھی بات دروست ہے کہ ابھی تک ریپورٹ فائنل جاری نہیں ہوئی جو سینسز ریپورٹ ہے وہ افیشلی نوٹیفیکیشن کے بعد منڈیٹری ہو جائے گا ابھی بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بندہ عدالت میں چلا گیا یا الیکشن کمیشن چلا گیا تو عدالت یہ کہے گی کہ پہلے بیس سال کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اب آپ حلکہ بندیوں کو دوبارہ ریگو کر کے کریں لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی اور عدالتی فیصلہ اور اس کے لیے عدالت سے ایکسپلینیشن لینی پڑے گی کہ اب کون سی کلاس کو پہلے انوک کرنا پڑے گا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جلد چلی جاتی ہے پھر بھی حلکہ بندیہ ضروری ہو جائیں گی کیونکہ بیس سال ہوتا ہے سب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال تک کے ٹیکر سیٹ اپ رہ سکتا نو 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 نوٹ اٹ آل میں بالکل نہیں کہہ رہا سب آپ بھی بات کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر آج حکومت گر جاتی ہے اور آپ ڈی لیمیٹیشنز کا انتظار کرتے ہیں تو گیٹے کر سیٹ اپ تو سال کے لیے ہوگا نا عمران خان صاحب کا میں نے بات تو یہ ہے کہ حکومت نہیں گر رہی اور دوسری قضارش یہ ہے میں نے وہ عمران خان تو گرنے کی صورت کی بات کر رہا ہے میں عمران خان صاحب ایک منہ کارا صاحب عمران خان صاحب کے اپنی جگہ لیکن قضارش یہ ہے کہ جو سینسز کے اندر چیزیں چاہیے نہ الیکشن کے لیے وہ صرف ہیڈ کاؤٹ چاہیے ادروائی سینسز میں تو بھی اس چیزیں اور جا کے اس میں دو چیزیں ہونے ہیں پہلی تو بات یہ ہے پہلی تو بات یہ ہے بریکچے بات کر لیں اس کو اگر اجازت ہے تو یا بھی آپ کچھ ریسپونس کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا جا رہا تھا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے اگر یہ ایسے ہوتا ہے اگر ہی کی بات ہے یہ ہی کہہ رہا کہ جی ایسے ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کارا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا 221 اور 51.5 کا آپس میں possible conflict نظر آ سکتا ہے 51.5 یہ کہتی ہے کہ دیلیمٹیشن جو ہے نئے سینسز کی جب اوپیشنل پوبلیکیشن ہو جائے تو نئے ہی دیلیمٹیشن ہونی ہے on the other hand 221 کہتا ہے کہ اگر اسیمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو within 3 months 90 days election ہونا چاہیے سو یہ دو چیزیں یہ فرکورٹ ہی فیصلہ کرے گا بریک کے بعد میں باقی ممانوں سے بھی اس کا اس پر اپین نہیں لیتا ایک ناظرین بریک بات آپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آخری سیگمنٹ میں عمران خان صاحب کی جو اگر election والی بات شفقت صاحب کہنے اگر election والی بات ہے میں ارفان قادر صاحب آپ سے جانا ہے کیونکہ یہ تیکنیکل معاملہ ہے اگر والی بات آگئی کہ ان کیس اگر اسیمبلیاں چلی جاتی ہیں تو یہ جو دو سو اکیس اور ففٹی وان فائیو ففٹی وان فائیو میں سے کونسی والی آپ کے خیال میں زیادہ موثر ہوگا اس وقت آئین کی شک جی جی ارفان قادر صاحب آواز آرہی ہے آپ کو جی اب آرہی ہے جی سر کونسی شک زیادہ موثر ہوگی اگر اسیمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نبے دن میں election ہو یا ڈی لیمٹیشنز والی سر دیکھیں اس میں ایک اور بھی شک ہے وہ بھی تو محصر ہے نا ٹو ففٹی فور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی آئین میں مدت دی ہے کوئی چیز کرنے کی اور وہ اس پہ اگر نہیں بھی ہو سکتی تو پھر بھی تو وہ کی جائے گی نا ٹو ففٹی فور کے تحت ٹھیک ہے اور جہاں تک ففٹی وان فائیو کا تعلق ہے اس کے تحت تو جو لاسٹ سینسس جو افیشلی پبلش ہوئے ہے اس کی بیسس پہ election ہو جائیں گے جو بھی لاسٹ اویلیبل ہے اس وقت ہا نائنٹی ایٹ ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں فرض کریں اسیمبلی گئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو لاسٹ اویلیبل سینسس ہے اس پر election ہو جائے گا جی بلکل یہ آئین میں لکھا ہوا ہے سو میں کہا رہا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں عرفان قادر صاحب کا یہ ماننا ہے اوریا صاحب آپ کا کیا موقع جی جی دیکھیں پرسیڈنگ سینسس ہے نا دیکھیں election دونے جون کے بعد اور چار مینے ہو چکے ہوئے ہیں اور اگر سینسس اگلے تو مینے کے بعد آ جاتی ہے election تو announce نہیں ہوئے اب اسے تو نے سوچنا اگر ایکشن announce ہوئے ہیں اگر سینسس آ جاتی ہے پھر آپ کہاں کھڑے ہوگے سب سے important چیز ہے اور delimitation is the prerequisite of the election ایک بات تو یہ تہہ ہے تو آپ prerequisite تو پورے کرنے پڑے گے نا آپ کو یہ انٹرپیجن کوٹ کرے گی وہاں پر کوٹ ہی نہیں بنیادوں پر کرے گی نا کوئی کسی آرٹیکل کو کوٹ کریں گے چاہے تین آرٹیکل لے لیں آپ two five four لے لیں two two one لے لیں fifty one five لے لیں in the end the court will decide میرا خیال ہے کہ balance of convenience جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ معاملے کو لمبا کریں balance of convenience میرا خیال کوٹ کا یہی ہوگا کہ election کراؤ اور جو بھی سینسس officially publish ہو چکا ہے جو کہ ہمارے کیس میں 98 ہے اس پر کراؤں ارفان قادم صاحب بریف سوال آپ سے پھر کیارہ صاحب کے پاس جاؤں گا سر اگر اب یہ assumptions کی بنیاد میں بات ہو رہی ہے سینسس ہو گیا لیکن اگر بیچ میں کئی حکومت اور وہ notify بھی ہو جاتا اور حکومت گر جاتی ہے تو کیا ہوگا سر کیا میں میرا کہہ notify ہوتا ہے different ہو جاتی سیچوائشن میں پھر بھی پوچھنا ہوں کیا ایک caretaker set up یا بوری set up جو elections کروانے کے لیے آیا وہ 90 دن سے exceed کر سکتا اس طور پر تو کرنا پڑے گا جی یہ کوٹ کا تو کوئی بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ معاملے جو ہے کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا اگر کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنے تھے تو آئین میں لکھ دیتے آئیندہ آئین میں ترمیم لے اور یہ لکھ دیں کہ اگر اس طرح کا وہ بھام ہوگا تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی لیکن جب وہاں لکھا ہی نہیں آئین میں تو یہ عدالت کو خود بخود ہی یہ اس طرح کا function کیسے دیا جا سکتا ہے لیکن سر یہ constitutional court کی جو بات ہوتی تھی عرفان قادر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ بات تو اس میں بھی لکھی ہوئی ہے جو مسمیہ صاحب اور بینزی بھٹو صاحب کے درمیان ہوا تھا چارٹر چارٹر ڈیموکریسی نسا کے جمہوریت جی جی کونسٹیوشنل کوٹ تو اس میں بنا تھا جس نے آئین کی تشریح کرنی تھی جس نے آئین کے اوپر آپ کو بتانا تھا کہ کیا ہوگا کارا صاحب جی آخر ہے وہ چیز تو آئین میں نہیں نا آئیے سمپل بات ہے عرفان قادر صاحب سے معذرت کا ہم ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ فرض کیا یہ کہ ایک بحث ہے فرض کیا ایسا ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا اس لیے کہ حکومت خود اسمبلیاں توڑنے کے موڑ میں تو ہے نہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا اور اسمبلیاں ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ایسا بجٹ نہیں آرہا کہ پاس نہ ہوا تو گومیٹ گر جائے گی میں آپ کو ایک بات بتاو گارہ صاحب میں آپ کو پیٹی آئی کی سٹریٹیجی بتانے لگا جو یہ سب چاہ رہے ہیں وہ گومیٹ گرا دی جائے وہ کسی اور ذریعے سے گرا دی جائے میں آپ کو پیٹی آئی کی سٹریٹیجی بتا رہا ہوں ان کی سٹریٹیجی یہ کہ ان کا خیال ہے یہ اندرحان ان کا بتانا ہے کہ پندرہ سے بیس لوگ جو مسلملی نون کی امینے اس وقت ان کے ساتھ رابطے میں اگر یہ نمبر بڑھ گیا اور یہ چالیس سے اس سے اوپر چلا گیا تو یہ اپنی پارٹی اور ان امینے اس کا استیفہ دلوائیں گے اور پھر وہ اپنی علیف جماعتوں کے پاس یہ بات ہے نا ہماری سٹریٹیجی آپ نہ بتائیں میں تو اندر تکال دا سرے ہیں میں تو انہوں اندر تکال دا سرے ہیں اندر استیفہوں سے اور اس کے مطابق بارہ صاحب اندر تکالے ہیں کہ کے پی کے اسیمبلی بھی استیفہ دے دیں اندر تکالہ سر اندر کی بات یہ ہے ان کی مجارٹی ختم ہوگی ہے اندر کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی مجارٹی ختم ہو رہی ہے اے تو سی دسوں میں اندر تکال غلط ہے اسے نہیں غلط ہے یہ نہیں ختم ہو بھی جائے تو کمیسوں نہیں کر جائے گی نا شفقت صاحب نئے الیکشن کے لیے وزیراعظم کو اسمبلی دونی پڑھ گی نہیں جانے شفقت صاحب اگر آپ ان کے میمبر توڑ بھی لیتے ہیں وزیراعظم کے مجارٹی ختم ہو جائے گی اور یا صاحب سر آپ اس ووٹ آف کنفیڈنس کا کہیں گا ووٹ آف کنفیڈنس وہ لے لے گا اب بتا نہیں لے لے گا اور پیپلز پارٹی دے دے گی سر کی کا دو تسیر دے ہوگے اگر آپ نے سسٹم کو اپر آکے چیلنج کر لیا سسٹم کو کون چیلنج کر رہے ہیں سسٹم کو کون چیلنج کر رہے ہیں صرف تو پتہ نہیں کیا فیصلی ہوتے ہیں اگر ایلیکشن جو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہے کہرہ صاحب اسی یہ تو سوال آپ پر بن گیا اگر انہوں نے ستیفے دے دیے لیکن ایک پروسس کے تیت ہو اگر انہوں نے ستیفے دے دیے کہرہ صاحب پیپلز پارٹی ووٹ آف کنفیڈنس دے گی وزیراعظم کو یا نہیں یہ وقت آنے بھی بتائیں گے دیکھیں کہنے والا نہیں ہوں میرا یہ خیار نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے موقع بھی نہیں اب پٹ اگر ایگر پیپل پارٹی ہے سمجھتی ہے کہ سسٹم کرنے والا ہے تو پیپل پاری ہے کہ سسٹم ایلکشن یہا ہے ہم آچی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ Time Until Election ہو جائے اس ملسک عنہ کاملا ہے نہیں سکتا ہے سے ایلکشن سituationہ ہین بھی کارلے ہی ایلکشن دی nanہ اس سٹم تو نہیں گر سکتا ہاں یا صاحب پڑی بات یہ نہیں ہے دیکھیں ایک بات رہتا ہوں آپ کو ہے ایک بات خیلی ہے ان کا خیال ہے Time Until And of election سمجھیں کہ نہیں پبلش ہوئی یا پبلش ہوئی ہے جو کچھ ہوئی ہے جو اس کی اس وقت سیچویشن ہے جو کانٹریکٹرائز ہوا ہوا ہے یہ ساری پارٹیاں جو کچھ بھی کہیں کوئی ایک پارٹی کوئی ایک سیکٹی کوئی ایسا بندہ اگردالت میں چلا گیا کہ یہ کانسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی پرسیڈنگ سیمسز والی تو ہر چیز حال میں چلے گی بہت شکریہ تمہاروں کا ناظرین گفتگوار مسئلی اجازت دیتے اللہ حافظ سورید لیو ایک سایست دیتے اللہ حافظ موسیقی